اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے مالیکولر اوربائٹل تھیوری یا بینڈ تھیوری اس میں بیٹے ہم نے ہیلیم مالیکول کے انرجی ڈائیگرام سیکھ لی تھی آج ہم سیکھیں گے ہائیڈروجن مالیکول ایج ٹو اس کا فارمولہ ہے ہائیڈروجن مالیکول کا اور ایک ہائیڈروجن ایٹم کا اٹومک نمبر ون ہوتا ہے اور اس کی الیکٹرونک کانفیگریشن ہے وان ایس ون تو بیٹے دو ہائیڈروجن ایٹم ہے ایک کا ہم نے وان ایس ون ایٹومک اوربائٹل یہاں پہ بنا لیا دوسرے کا وان ایس ون ایٹومک اوربائٹل یہاں پہ بنا لیا اب بیٹے یہ دو ایٹومک اوربائٹل ہیں دو ہائیڈروجن ایٹم کے اور یہ مل کے دو مالیکولر اوربائٹل بنائیں گے ایک بانڈنگ مالیکولر اوربائٹل اور دوسرا انٹی بانڈنگ مالیکولر اوربائٹل جو بانڈنگ مالیکولر اوربائٹل ہے یہ لیس انرجی والا ہے اور لیس انرجی والے پہلے فیل ہوتے ہیں اور یہ انٹی بانڈنگ مالیکولور اوربائٹل ہائی انرجی والا ہے اور یہ بعد میں فیل ہوگا اب ایک الیکٹرون یہاں پہ ہے دونوں الیکٹرون اس بانڈنگ مالیکولور اوربائٹل میں آ جائیں گے یہ فیل ہو جائے گا اور اب اس میں جانے کے لیے کوئی الیکٹرون نہیں بچا تو یہ ایمپٹی رہے گا اب بانڈنگ مالیکولور اوربائٹل کیونکہ یہ ایس ایس ملے ہیں سگما بانڈ بنے گا اور یہ سگما ون ایس سکیئر ہوگا کیونکہ یہاں پہ سکیئر کیوں لگایا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹو الیکٹرون ہے اور یہ ایمپٹی ہے اس میں بانڈ بنے گا سگما سٹار ون ایس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بیٹے اس کی اگر ہم ریلیٹیو انرجی دیکھیں تو اس کی سگما ون ایس سکیئر والے کی لیس انرجی ہوگی اور سگما سٹار ون ایس والے کی زیادہ انرجی ہوگی تو اس لئے ہم لکھتے ہیں سگما ون ایس سکیئر اس لیس انرجی دین دا سگما سٹار ون ایس پھر بیٹے اس کا بانڈ آرڈر اگر ہم دیکھیں تو بانڈ آرڈر کا فارمولہ ہے number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital divided by two تو بانڈنگ میں two ہیں anti-bonding میں کوئی electron نہیں ہے zero divided by two تو answer آگے two over two is equal to one تو hydrogen molecule میں ہمارے پاس one bond exist کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہائیڈروجن کا bond order ہو جاتا ہے one اس کے بعد اگر ہم nitrogen molecule دیکھیں تو بیٹے nitrogen کا فارمولہ n2 ہے ایک nitrogen کا atomic number seven ہوتا ہے اس کی electronic configuration one is two two is two two p three اور یہ opposite spin کے ساتھ لکھا one is two two is two p کے three degenerate orbital لکھے two p x one two p y one two p z one آگیا اب بیٹے دوسرے nitrogen کا بھی اسی طرح سے atomic number لکھ کے اس کی electronic configuration کر لینے ہیں اب اس کا one is اور اس nitrogen کا one is دونوں overlap کریں گے اور یہ دونوں atomic orbital ہیں مل کے یہ بنائیں گے bonding اور anti bonding molecular orbital پھر یہ two is two is combine کریں گے اور پھر p والے تین orbital جب یہ one is one is ملتے ہیں energy diagram ان کی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ one is یہ دوسرا one is ادھر دونوں one is one is کے پاس two electron ہے تو یہاں پہ two آ جائیں گے بیٹے یہاں پہ بھی two electron آ جائیں گے with opposite spin اب یہ atomic orbital اور یہ atomic orbital مل کے bonding اور anti bonding molecular orbital بنائیں گے تو یہ bonding نیچے آئے گا anti bonding اوپر جائے گا یہاں پہ دو electron ہے یہاں سے ایک electron اور ایک electron یہاں سے bonding میں آئیں گے پہلے bonding فیل ہوگا جو electron بچ جائیں گے وہ anti bonding میں جائیں گے اب ایک یہاں پہ بچ گیا ایک یہاں پہ بچ گیا دونوں اس میں جائیں گے anti bonding میں یہ بھی فیل ہو جائے گا اور یہ s ملے ہیں sigma 1s square اور ادھر آ جائے گا sigma star 1s square یہاں پہ آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اب آپ دیکھیں یہ ایک nitrogen کا 2s2 اور یہ دوسرے nitrogen کا 2s2 2s2 والے ملیں گے یہاں پہ آپ نے لکھ لینا 2s یہاں پہ 1s تھا یہاں پہ بھی 1s تھا یہاں پہ 2s 2s اس کے پاس بھی 2 electron ہے یہاں سے 1 electron bond molecular orbital اور باقی electron اس میں جائیں گے اور anti bonding molecular orbital فیل ہو جائے تو یہاں پہ s ملے ہیں sigma 2s square 2 electron اور یہاں پہ بن جائے گا bond sigma star 2 square پھر اس کے بعد یہ 3p orbital اور یہ بھی degenerate orbital تو یہ px رکھ لیا یہ py pz ادھر بھی px py pz ادھر اگر آپ نے px رکھا ہے تو اس side پہ بھی px رکھیں گے پھر py pz اب بیٹے اس سے بنیں گے ہمارے پاس کیونکہ یہ px px ملیں گے تو sigma bond بنتا ہے py py ملتے ہیں بنتا pz pz ملیں گے تو p bond بنے گا اب ادھر سے px ایک ایک سکیئر بن جائے گا بانڈ ان میں کون سا بنے گا sigma 2px سکیئر سکیئر کیوں لگایا کیونکہ یہاں پہ 2 ایک سکیئر پھر py py سے ایک 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 سکیئر یہ بان جائے پھر pz pz سے ایک elektron آئے گا اور یہ بن جائے گا py 2pz square py bond کیوں بن رہا ہے اس میں sideways overlapping ہو رہی ہے اب یہ جو اوپر بنیں گے py star 2py py py empty رہیں گے اور اسی طرح py sigma star 2px empty رہے گا یہ تینوں anti-bonding molecular orbital ہیں اور یہ کیا bonding molecular orbital تو یہ ہمارے پاس py 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 مل کے py 2py square بنا رہے ہیں اور pz pz مل کے py 2pz square بنا رہے ہیں اور یہ bonding molecular orbital بنا رہے ہیں اسی طرح anti-bonding بنیں گے py star 2py py star 2pz ان میں square نہیں آئے گا 2pz یا 2py y square نہیں آئے گا کیونکہ یہ empty ان کے اندر کوئی electron نہیں ہے اب یہ تینوں تھے ہمارے پاس atomic orbital یہ بھی atomic orbital p انہوں نے مل کے bonding اور anti-bonding molecular orbitals بنائے ہیں اب بیٹے آپ دیکھو اس کی اگر relative energy دیکھیں یہ full energy diagram سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ سگما 1s square یہاں پہ ہم نے لکھ لیا sigma 1s square پھر ہمارے پاس sigma 1s square پھر آگیا sigma star 1s square پھر یہ ہے energy اس کی زیادہ ہے اس کے بعد sigma 2s square یہ sigma 2s square پھر sigma star 2s square پھر اس کے بعد energy order میں آجاتے ہیں pi 2p y square is equal to pi 2p y square is equal to pi 2p z square پھر آجاتا ہمارے پاس sigma 2p x square پھر اس سے زیادہ energy ہے pi star 2p y is equal to pi star 2p z اب ان کے اوپر square نہیں آرہا ٹھیک ہے باقی field تھے اس لئے ان کے اوپر square آرہا تھا ان کے اوپر square نہیں آئے گا پھر سب سے زیادہ energy ہوتی ہے sigma star 2p x کی سب سے کام ہوتی ہے sigma 1s square کی سب سے زیادہ ہوتی ہے sigma star 2p x کی تو یہ ان کا energy order ایسے ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف لکھتے جانا ہے آپ کی book میں صرف یہ والی دو energy diagram بنی ہوئی ہیں 1s 1s کے درمیان انہوں نے energy diagram نہیں میں نے اس کی بھی بنائی ہے تو آپ دیکھ لی نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے اوپر کی طرف یہ دیکھو energy increase ہو رہی ہے اس side پہ اور اس side پہ سارے ہم نے atomic orbital لینے اور درمیان میں molecular orbital اوپر والے سارے antibonding molecular orbital نیچے والے سارے bonding molecular orbital اب اس کا bond order دیکھیں تو اگر آپ سب کے حساب سے 3 energy diagram کے 1s اور 2s والی energy diagram اور 2p والی energy diagram تو اس میں number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in antibonding divided by 2 تو bonding میں آپ کے پاس کتنے ہے 2 4 اور 6 10 bonding میں ہے اور antibonding میں کتنے 2 اور 4 antibonding میں ہے 6 over 2 is equal to 3 تو nitrogen molecule میں کتنے bond exist کرتے ہیں 3 جن میں 2 پائی ہوتے ہے تو nitrogen کا bond order آتا 3 اگر آپ تینوں energy diagram کے حساب سے دیکھو تب بھی bond order 3 آتا ہے اگر صرف P کے حساب سے دیکھو تب بھی order 3 آتا ہے بک میں صرف P کے حساب سے دیا گیا جیسے P میں یہاں O2 مالیکیول ایک اکسیجن ایٹم کا ایٹومک نمبر ایٹ ہے وان ایس تو ایس تو پی فور electronic configuration جب ہم نے اس طرح سے اس کو لکھا وان ایس ٹو ایس ٹو پی کے ڈی جن ریٹ اور بیٹر لکھے تو ٹو پی ایکس میں ٹو پی وائی ٹو پی یہ والا وان ایس ٹو الیکٹرون ہے اس وان ایس کے پاس ادھر بھی ٹو الیکٹرون ہے تو یہاں سے ایک الیکٹرون اور یہاں سے ایک الیکٹرون اس میں آئے گا یہ فیلڈ ہو جائے گا اور بانڈ اس میں بنے گا سگما اور ساتھ میں اور بائیٹل آجائے گا پھر یہاں انٹی بانڈ انٹی مالی کل اور بائیٹل اب اس میں تھے ہمارے پاس نائٹروجن میں پی ایک میں بھی وان تھا پی ٹو پی زی میں وان 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 تھے تین وں اس میں دو الیکٹرون آجائیں گے ٹو پی وائ ٹو پی وائ سے وان وان الیکٹرون آئے گا اور یہ بن جائے گا پائی وائ ٹو پی وائ سکیئر اب یہاں پہ پائی آیا کیونکہ پی وائ پی وائ اٹومک اور بائٹل جب آور لیپ کرتے ہیں تو پائی بانڈ بانتا ہے اور ایکس ایکس جب آور لیپ کرتے ہیں تو سگما بانڈ بانتا ہے پھر بیٹے زی سے اور اس زی سے ٹو پی زی ٹو پی زی سے الیکٹرون آئیں گے اور یہ فیلڈ ہو جائے گا اور یہ بنے گا پائی زی ٹو پی زی سکیئر سکیئر کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ یہ فیلڈ ہے اور پھر اب ہمارے پاس سیکس میں ایک الیکٹرون بچ گیا تھا اور سیکس میں یہ ایک چلا جائے گا اس میں پائی سٹار ٹو پی وائے میں چلا جائے گا اور دوسرا آ جائے گا یہ پائی سٹار ٹو پی زی میں کیونکہ یہ لوئر انرجی والے ہیں یہ پہلے فیل ہوں گے یہ دونوں الیکٹرون اب ادھر نہیں جائیں گے ان میں ون ون الیکٹرون آئے گا سیم سپین کے ساتھ تو اب جیسے ہم اوپر کی طرف آ رہے ہیں پہلے وان ایس وان ایس آور لیپ کر رہے ہیں پھر ٹو ایس ٹو ایس پھر پی پی ملکہ بانڈنگ اور انٹی بانڈنگ مالیکل اور آر بائٹل بنا رہے ہیں تو انرجی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے سب سے کم سگما وان ایس کی ہوگی سب سے زیادہ سگما سٹار ٹو پی ایکس کی ہوگی تو اب بیٹے ان کی ریالیٹیو انرجی اگر ہم دیکھیں یہ سب سے پہلے بیٹے سگما وان ایس کی ہے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا سگما وان ایس کی پھر سگما سٹار وان سکیر اس کی انرجی کم ہوگی اس کی زیادہ ہوگی اس کی اس سے بھی زیادہ ہوگی یہ آگے پھر آگیا سگما ٹو ایس سکیر پھر آگیا سگما سٹار ٹو ایس سکیر پھر آگیا سگما ٹو پی ایکس سکیر اس کی اور اس کی انرجی ڈائیگرام میں دیفرنس ہے تھوڑا سا وہ میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں نائٹروجن اور اکسیجن کی نرجی ڈائیگرام تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں دوسرے سے پھر آگیا بیٹے سگما ٹو پی ایک سکیئر پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں پائی وائی ٹو پی وائی سکیئر اس ایکول ٹو ہوگا پائی زی ٹو پی زی سکیئر پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس پائی سٹار وائی ٹو پی وائی اور اس میں ون آ جاتا ہے الیکٹرون تو یہاں پہ ہم ون میں لکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اوپر ون لکھا ہوا اسی طرح پائی سٹار زی ٹو پی زی ون کیونکہ ان میں ون ون الیکٹرون آ گیا اور سگما سٹار ٹو پی ایکس ایمپٹی ہے اس کے اوپر ہم کچھ نہیں لگیں لکھیں گے اس طرح سے بیٹے یہ اس کی ریلیٹیو انرجی بنتی ہے اکسیجن مالیکیول کی پھر اس کے بعد بانڈ اورڈر اگر آپ دیکھیں تو نمبر اف الیکٹرون تو اس میں آپ دیکھیں بانڈنگ میں کتنے ہیں ٹو فور اور یہ سکس ٹین مائنس یہ ٹو فور اور یہ سکس ٹین مائنس سکس ٹین مائنس سکس دیوائیڈ بائی ٹو تو فور اوور ٹو بانڈ اورڈر ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹو تو ہمیں پتا ہے اکسیجن مالیکیول میں کتنے بانڈ اگزسٹ کرتے ہیں ٹو تو اکسیجن کا بانڈ اورڈر کیا آیا ٹو اگر آپ صرف پی کے حساب سے فائنڈ کرو تو تب بھی بیٹے یہی آئے گا پی میں بانڈنگ میں کتنے ہیں ٹو اینٹی بانڈنگ میں کتنے ہیں ٹو تو ٹو مائنس ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ایز ایکوال ٹو فور اور ٹو تو آنسر ہمارے پاس تب بھی ٹو یہ آتا ہے تو آپ فول انرڈ جی ڈائگرام کے حساب سے بانڈ اورڈر اس میں آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ہمارے پاس سگما ٹو پی ایکس کیا رہا ہے یہ اوپر آ رہا ہے جبکہ اس میں سگما ٹو پی ایکس نیچے آ رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے نائٹروجن جو مالیکیول ہوتا ہے اس میں سگما ٹو ایس اور ٹو پی ایکس کے درمیان انرجی ڈیفرنس بہت کام ہوتا ہے سگما ٹو ایس اور ٹو پی ایکس کے درمیان انرجی ڈیفرنس کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انٹر مکس ہو جاتے ہیں مکس جب ہوتے ہیں تو ٹو پی ایکس کی انرجی ہائی ہو جاتی ہے اور وہ ہائی انرجی ہونے کی وجہ سے اوپر آ جاتا ہے پائی ٹو پی وائے اور یہ پائی ٹو پی زی سکیر کی نسبت انرجی ہائی ہوتی ہے اور وہ اوپر آ جاتا ہے جبکہ آکسیجن میں سگما ٹو ایس اور ٹو پی ایکس کے درمیان انرجی ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے یہ انٹر مکس نہیں ہوتے اور ٹو پی ایکس کی انرجی ہائی نہیں ہوتی اور وہ نیچے رہتا ہے تو اس میں جو نائٹورجن ہے اس میں بیٹے انرجی ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی 1,195 تو لیس ہوتا ہے اور اگر آپ ایک سیجن میں دیکھو تو ایک سیجن میں ہوتا ہے 1,595 کیلو جول پر مول اس میں انرجی ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے 2S اور 2PX انٹر مکس نہیں ہوتے جبکہ اس میں لیس انرجی ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے یہ مکس ہو جاتے ہیں اور سگما 2PX اوپر چل جاتا ہے جبکہ اس میں رہتا ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اکسیجن مالیکیول میں دیر is a greater energy difference between 2s and 2px so they cannot merge وہ merge نہیں ہوتے جبکہ اس میں آپ دیکھو تو in nitrogen مالیکیول there is a less energy difference between 2s and 2px and they merge so sigma 2px becomes high energy and present above pi 2py and pi 2pz اب اگر ہم فلورین مالیکیول کی energy diagram بنانا چاہیں تو فلورین کی بھی oxygen کی طرح بنے گی اور فلورین میں energy difference بھی بہت زیادہ ہوتا ہے 2078 کلو جول پر مول ہوتا ہے تو زیادہ energy difference ہونے کی وجہ سے یہ 2s اور sigma 2px فلورین میں intermix نہیں ہوں گے جب یہ intermix نہیں ہوں گے تو وہ sigma 2px جو ہے اس کی energy نہیں اتنی زیادہ ہوگی اور وہ نیچے آئے گا تو فلورین کا atomic number ہوتا ہے 9 تو یہاں پہ ہمارے پاس 2px میں بھی ڈبل آ جائیں گے electron اور اس طرح سے یہاں پہ ڈبل ڈبل آ جائیں گے فلورین کی بھی اس طرح بن جائے گی اور اس میں بس فرق ہی ہوگا فلورین میں یہاں پہ بھی ڈبل electron ہوں گے اور یہاں پہ بھی ڈبل ہوں گے اسی طرح جو ہمارے پاس بورون ہے بی ٹو اور سی ٹو ان کی energy diagram بنے گی nitrogen کی طرح اس میں بورون میں بھی اتنا energy difference نہیں ہوتا 554 کلو جول پر مول ہوتا ہے اور کاربن کا 846 کلو جول پر مول ہوتا ہے تو energy difference زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں sigma 2s اور 2px intermix ہو جائیں گے اور اوپر چلے جائیں گے ان کی high energy ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بیٹے ان energy diagram سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں paramagnetism کیا ہے dimagnetism کیا ہے o2 جو ہے یہ ہمارے پاس paramagnetic ہے اگر unpaired electron ہوں گے کسی میں تو وہ paramagnetic ہوں گے اگر unpaired electron نہیں ہے سارے paired form electron ہے تو وہ diamagnetic ہوں گے o2 جو ہے یہ ہم نے اس کی energy diagram بنائی ہے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں single single electron ٹھیک ہے یہ کیا ہے paramagnetic اگر o2 minus 1 ہو minus 1 کا مطلب اس میں ایک electron add کیا ہے تو یہاں پہ ایک electron add کر دیں گے double ہو جائیں گے single ابھی بھی ایک unpaired electron ہوگا تب بھی یہ unpaired ہوگا اگر o2 plus 1 ہو مطلب ایک electron ہم نے remove کیا تو یہاں سے ایک electron remove کر دیں گے ابھی بھی ایک unpaired electron ہوگا تو o2 o2 minus 1 o2 plus 1 یہ سارے کیا ہیں paramagnetic ہیں اور o2 minus 2 تو دونوں electron ہم اس میں add کریں گے ایک یہاں پہ electron add ہو جائے گے ایک یہاں پہ تو یہ double double ہو جائیں گے paired form میں ہو جائیں گے جب paired form میں ہو تو diamagnetic اسی طرح o2 plus 2 دونوں یہ والے دونوں electron remove کر دیں گے تو تب بھی اس میں unpaired electron ختم ہو جائے گا سارے باقی paired آ جائیں گے تو ہم کہتے ہیں bonding میں یا anti bonding کسی میں بھی اگر unpaired ہیں تو وہ کیا ہیں paramagnetic اگر paired ہیں تو وہ سارے کے سارے paired ہیں unpaired کوئی بھی نہیں ہے تو وہ diamagnetic اس لیے o two minus two اور o2 plus two یہ کیا ہیں diamagnetic اور o2 o2 minus one o2 plus one کیا ہیں paramagnetic اسی طرح o2 minus one sorry o2 نہیں n2 minus one تو n2 minus one کا مطلب ایک electron ہم اس میں add کریں گے تو یہاں پہ ایک electron آ جائے گا اور اس کے plus one ہوگا مطلب ایک electron ہم یہاں سے remove کر دیں گے تب بھی اس کے پاس ایک unpaired آ جائے گا تو یہ بھی paramagnetic تو n2 minus one ہو n2 minus two ہو یا n2 plus one ہو یہ تینوں cases میں nitrogen paramagnetic ہے اگر n2 ہو تو n2 میں ہمارے پاس کوئی بھی unpaired نہیں ہے یہ کیا ہے diamagnetic n2 plus two ہے مطلب ہم دو electron remove کر رہے ہیں یہ دونوں کے دونے یہاں سے remove کر دیں گے باقی سارے paired ہوں گے تو n2 plus two بھی diamagnetic ہے اور n2 بھی diamagnetic ہے جبکہ یہ تینوں cases کیا ہیں paramagnetic ٹھیک ہے اس طرح سے ہم energy diagram سے یہ بھی بتا سکتے ہیں کوئی molecule paramagnetic ہے یا diamagnetic ہے اور diamagnetic کیا ہوتے ہیں which are those substances which are weakly repelled by the magnetic field are called diamagnetic and this phenomena is called diamagnetism اور paramagnetic کیا ہوتے ہیں وہ substances which are weakly attracted by by the magnetic magnetic are called paramagnet and this phenomena is called paramagnetism okay بچوں کوئی بات نہ سمجھائے تو آپ کومنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا